احسن رزا اسلامباد کی اسپتال میں زیرے علاج تھے پی ٹی آئینے سید جعفر شاہ کو آئندہ انتخابات کے لیے جی بی ال اے گلگت 3 سے ٹکٹ دے رکھا تھا گلگت بلتستان کی سیاست کو دچکا صوبائی سیاست کا بڑا نام گلگت بلتستان ایک عظیم سیاستدان سے محروم ہو گیا صدر تحریک انصاف گلگت بلتستان جسٹس ریٹائٹ سید جعفر شاہ موزی وبا کرونا کے خلاف زندگی اور موت کی طویل جنگ لڑنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گئے جسٹس ریٹائٹ جعفر شاہ گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور وزیرالہ کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے گلگت بلتستان کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے معروف قانوندان سید جعفر شاہ کی موت کو صوبے کی سیاست میں ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے احتیاطی تدابیر سے روگردانی سے پریشانی ہی پریشانی کرونا پر مکمل قابو پانے کی کوششیں متاثر ہونے لگیں چوبیس گھنٹوں میں چھہ سو چھہ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک میں ایکٹیف کیسز کی ریپورٹ آٹھ ہزار نو سو چار ہو گئی ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید بارہ موات ریپورٹ ہوئیں اب تک بارہ چھہ ہزار پانچ سو ستر زندگیاں نکل چکا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو تیرانوے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک اٹیس لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو پینٹالیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو بتیس ہو گئی اب تک کرونا وائرس میں مبتلا تین لاکھ تین ہزار چار سو اٹھاون مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں سندھ میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سو اکتیس پنجاب میں ایک لاکھ چھے سو ستاسی خیبر پختونخواہ میں اٹھنیس ہزار تین سو انتیس اسلام آباد میں سترہ ہزار دو سو چھائانوے ولوچستان میں پندرہ ہزار پانچ سو بیس آزاد کشمیر میں تین ہزار پینٹالیس ارگلگت ولتستان میں تین ہزار نو سو چوبیس تعداد ہو گئی ملک بھر میں مزید بارہ اموات ریپورٹ ہوئیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد چھے ہزار پانچ سو ستر ہو گئی کرونا کی دوسری لہر کے سبب کیسز میں اضافہ ہو گیا کراچی اسلام آباد آزاد کشمیر میں ایمینی سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کر دیا گیا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر میں فاقی دار الحکومت کی دو سکول، بٹیس ریسٹورنٹ اور سنتالیس دکانیں سیل کر دی گئیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کا کہنا ہے کہ چھائے ہفتے تک کرونا کیسز دو فیصد مصبت رہے گزشتہ ہفتے اس میں دو فیصد اضافہ ہوا جس کے بعد مینی سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا اسلام آباد کے تین سیکٹر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے سیکٹر جی ٹین فور گلی نمبر اٹھتیس، چوالیس، پینتالیس، چیالیس، سنتالیس اور اٹھالیس کو سیل کر دیا گیا ہے سیکٹر آئی اے ٹو کی گلی نمبر پچیس اور اٹھتیس کو سیل کیا گیا ہے جبکہ سیکٹر جی نان فور کی پچاسی اور نواسی نمبر گلیاں بھی سیل کی گئی ہیں اندلاکوں سے کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونیں حاصل کیا جا رہے ہیں بروقت لاک ڈاؤن سے کرونا کیسز کے پھیلاؤں میں کمیں لے جا سکتی ہے دوسری جانے وفاقی دار الحکومت میں زل انتظامی نے کرونا ایس او پیس پر عمل درمت نہ کرنے پر سیکٹر جی الیون ٹو اور جی سیون ٹری کے دو سکولوں اور برتیس ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا ہے خلاف عرضی کرنے والی سنتالیس دکانوں اور ایک ورکشاپ کو بھی سیل کیا گیا ہے سترہ شادی ہالز کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جبکہ مختلف کاروباری مراکرز کو اٹھتہ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے اسلام آباد میں کرونا کا پھیلاؤں روکنے کے لیے تین سیکٹرز کی متعدد گلیوں کو سیل کر دیا شہر میں رینڈوم سمپلنگ بھی کی جا رہی ہے وفاقی طرح حکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس کے وار جاری دوسری لہر میں کیسز بڑھنے پر انتظار میں نے تین سیکٹرز کی نو گلیوں کو سیل کر دیا ہے اسسسٹن کمیشنر شالی مہار ڈاکٹر سانیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا کیسز کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے جن علاقہ میں کرونا کیسز کے مریض ہیں وہاں پر مایکرو لاکڈون لگا دیا گیا ہے اور اس کی سختی سے نگرانی جاری ہے اسلام آباد میں اب تک کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ستر ہزار دو سو چھانوے تک جا پہنچی ہے کورونا کیسز بڑھنے کی وجہ سے اسلام آباد میں کئی سکونوں سمیت مختلف سیکٹرز کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے کیمرمن بلاور خرشید کے ساتھ محمد اسلام خوکر سچ نیوز اسلام آباد لاہور میں کرونا کے بڑھتے کیسز نے خطرے کی گھنٹی بچا دی زلہ انتظامیہ نے تعلیمی دارے اور ریسٹورنٹس پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا اندیا دے دیا کورونا وائرس ایسو پیس پر عمل درامت نہ کروانے والے تعلیمی داروں اور ریسٹورنٹس کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا اندیا دے دیا ڈپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے کہا ہے کہ مارکیٹس شادی ہال اور ریسٹورنٹس کرونا کا مرکز بن چکے ہیں زلہ انتظامیہ نے سخت فیصلوں کی حکمت عملی تیار کر لی ہے جن علاقوں میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہوگا ان علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کی اپشن کو استعمال کیا جائے گا گزشتہ چودہ روز میں 66 افراد کرونا کا شکار ہوئے ڈی سی لاہور مدسری حاض ملک کا کہنا تھا کہ شہر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سبب سختی کی جائے گی عوامی مقامات شادی ہالز شاپنگ مارز میں ماسک ہینڈ سینیٹائزرز اور سماجی فاصلہ نہ ہونے پر اس کو سیل کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ زل انتظامیہ نے گزشتہ راز شادی حالوں اور بیکرز کو سیل کرنا شروع کر دیا تھا شہر کی تمام تحصیلوں میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے خصوصی ٹیمیں بنائی گئی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنرز اپنی تحصیلوں میں آج رات اور کل سکھ کریک ڈاؤن کریں گے ٹیمیرمن محمد آمین کے ساتھ سید وقار حسین سچ نیوس لاہور پاکستان سے بیرون ملک فضائی سفر کرنے والوں کے لیے ایک اور سفری سہولت میسر آگئی بریٹش ائر ویس نے لاہور کے لیے برائے راز پروازے شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی پہلی پرواز کل لندن سے لاہور کے لیے اڑان بھرے گی بریٹش ائر ویس کی لاہور کے لیے برائے راز پرواز تیرہ اکتوبر کی صبح لندن سے لاہور پہنچے گی ہفتے میں چار پروازیں آپریٹ ہوں گی لاہور سے لندن اور ہیتھرو کے طویر سفر کے لیے جدید ترین بوئنگ سیون ایت سیون تیاروں کو استعمال کیا جائے گا بریٹش ائر ویس کی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے گزشتہ دنوں لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انتظابات پر اتمنان کا اظہار کیا تھا بریٹش ائر ویس کی درخواست پر حکومت کی منظوری کے بعد سی اے اے نے بریٹش ائر ویس کو لاہور کے علامہ اقبال ائرپورٹ پر لندن کی جا سکتی وزیراعظم عمران خان نے بڑتی مہنگائی میں کمی کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کل ہوگا آٹ اوف کنٹرول مہنگائی کو بریک لگانے کے لیے وزیراعظم ان ایکشن کپتان کی جانب سے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو جانچنے کا حدف ٹیگر فورٹس کے سپرد وزیراعظم نے مہنگائی میں کمی کے لیے حکومتی ایدان و ریاستی وسائل کے بھرپور استعمال کا فیصلہ کر لیا عمران خان نے ایک بار پھر ٹیگر فورٹس رضاکاروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے ٹیگر فورٹس کو زخیرہ اندوزو کی نشاندائی کا ٹاسک سوپنے کا امکان ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی یوت حفیظ عثمان ڈار سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے وزیراعظم نے ٹیگر فورٹس کا بڑا کنونشن ملانے کی ہدایت کی ہے کنونشن آئندہ ہفتہ اسلامباد میں منعقد ہوگا جس میں ٹیگر فورٹس کے جوان شریک ہوں گے وزیراعظم ناجوانوں کو حکومتی ایکشن پلان پر رہنمائی اور ٹاسک فراہم کریں گے وزیراعظم سے گائل آئن ملتے ہی عثمان ڈار نے کنونشن کی تیاریں شروع کر دی ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ٹیگر فورٹس کے رضاکار اشیاء ضروریہ کی قیمتیں روزانہ ٹیگر فورٹس پورٹل پر بھیجیں ایرے شاہ کی قیمتوں کے معاملے پر بات ہفتے کے روز ہونے والی ملاقات میں کریں گے مہنگائی مافیا اور گراہ فروشوں نے عوام کا جینا دشوار بنا دیا کچن کا بجٹ آلٹ ہونے سے قریب اور متوسط طبقے کے لیے زندگی کی گاڑی کا پہیا چلانا مشکل سے مشکل ترک ہوتا جا رہا ہے انتظام یقینہ اہلیوں سے گراہ فروشوں کو بے خواب بنا دیا ہے دھڑلے سے لوٹ مار میں مصروف ہیں ہائرے مہنگائی عوام کی جان پر بنائی کہیں نہ ہوئی شنوائی ملک بھر میں مہنگائی کا توفان ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر شاہ کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سبجیوں کی قیمتیں گوشت کے برابر ہونے کو ہیں پھل تو بس غریب کے لیے صرف دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں مسالہ جات سے لے کر گھی تیل کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے دودھ دہی سمیت دیری مسنوات یقیمتیں بڑھنے سے شیر خار بچوں کے والدین سر پیٹ کر رہ گئے ہیں ایک انٹے کی قیمت پندرہ روپے تک جا پہنچی ہے گرا فروش اور مافیا بھی انتظامی نا اہلیوں کا خوب فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ بھی یہ سوچ کر کہ جب تک کوئی پوچھنے والا نہیں خوب مال سمیٹ لو اور جتنا ہو سکے عوام کی جیو پر ڈاکہ ڈال لو پرائس کنٹرول کمیٹیز ریٹ لسٹ پر عمل کرانے میں مکمل ناکام دکھائی دیتی ہیں ریڈی والا ہو یا دکاندار ریٹ لسٹ سرعام آویزہ کرنا تو دور کی بات کسی سے اچانک ریٹ لسٹ طلب کر بھی لی جائے تو موجود ہی نہیں ہوتی مہنگائی کی چکی میں پستے عوام حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ مہنگائی کو قابو میں کرنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں اقتدار میں آنے سے پہلے تبدیلی سرکار کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بڑتی مہنگائی سے غریب اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہے شہری کہتے ہیں تبدیلی کے نام پر عوام سے دھوکہ کیا گیا ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے اشرف سولنگی ملک بر کی طرح کراچی میں بھی بڑتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا نوکری پیشہ ہو یا پھر مزدور طبقہ آسمان کو چھوٹی ہوئی مہنگائی سے آجز آگیا ہے اشیاء خردنوش سے لے کر روز مرا کے استعمال میں آنے والی تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جو عوام کی قوتیں خرید سے دور ہو گئی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدیں صرف وعدوں کی حد تک ہی محدود ہیں گریب آدمی گوشت تو دور کی بات سبزی خریدنے سے بھی محروم ہو گیا ہے ہماری زندگیوں پر فرق پڑا ہے مہنگائی سے باقی حکمرانوں کے آنے جانے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں صرف چاہیے کہ چیزیں سستی ہوں ہم عوام مطلب کم تنخواہوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اب ہم گوشت نہیں لے کے کھا سکتے اب گوشت جو غریب انسان ہے تو وہ سال کے سال ہی کھاتا ہے بکرائیت پر ویسے لے کے نہیں کھا سکتا لوگوں نے مزید کہا کہ تبدیلی کے نام پر عوام سے دھوکہ کیا گیا ہے پہلے سے زیادہ مہنگائی ہے اس تبدیلی کے نام پر کیا آئی ہے اس کو تبدیلی کہتے ہیں جو لوگوں کو بے وکوف بنایا گیا آدمی پیڑ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتا سبزی نہیں کھری سکتا کیا کر رہے آدمی کہاں جائے کاروبار ہے نہیں بھولا تبدیلی لائے کون کی تبدیلی آئی ہے بھائی مہنگائی جو ہے سب سے زیادہ ہو ہوئی ہے جب سے یہ عمران خانہ ہے عمران خانہ نے سب سے زیادہ عوام کا بیڑہ ذرک کر دیا شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ گریب عوام محدود آمدنی میں اپنے گھر کا گزارہ کر سکے کیمرامین سراج عباس کے ساتھ اشرف سولنگی سچ ٹی وی کراچی وزید خبریں بھی بولیچن کا حصہ ہوگی مگر ایک بریک کے بعد مہنگائی کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں تو مہنگائی کی ستائی عوام کو نہ ہوئی شنوائی حکومتی دعووں کے برق شہر اقتدار میں آلوب اسی پیاس ستر ٹاماتر ایک سو چار گاجر نوے لیمو ایک سو بیس بینگن ساڑ سیب دو سو انگور دو سو بیس روپے تک پہنچ چکے ہیں ریپوچ کر رہے ہیں سجاد کاسمی سبزیاں پھلوں کی قیمتوں کو لگے ایسے پارک کے زمین پر آنے کو تیار نہیں شہر اقتدار میں مہنگائی کا راج برقرار ہے مہنگائی کی ہر گزرتی لیئر مزید تیز سے تیز تر ہونے لگی سبزیوں میں آلوب جو پہلے پچاس روپے میں دستیاب تھے اب اسی پیاز چالی سے بڑھ کر ستر ٹاماتر اسی سے بڑھ کر ایک سو چار گاجر تیس سے بڑھ کر نوے روپے پھول گوبی چالی سے بڑھ کر سو روپے تک چاہ پہنچی ہے قیمتوں کی ریس میں پھل بھی کہاں پیچھ رہنے والے تھے سیب دو سو انگور دو سو بیس انار ایک سو بیس تک چاہ پہنچے ہیں شہری کہتے ہیں خان صاحب جب نوٹس لیتے ہیں چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں خدا رہا نوٹس کی بات نہ کریں سفید پوش شہری کہتے ہیں عمدن سے زائد اخراجات ہو چکے ہیں اب تو سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو چکا ہے جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے ہمارے سفید پوشی چپانی بہت ہی مشکل ہو گئی ہے آپ یقین کریں گے ہمارے جو انکم ہے اس میں ہمارا بجٹ نہیں پورا ہوتا ہے ہر سبزی سو سے اوپر ہے مطلب کوئی نارمل جو ہے لیکن مٹر ہے دو سو ہے اور ادرا کے نسان ہے ہر چیز بہت مہمی ہے لیکن سستہ والا ابھی کچھ بھی نہیں ہے سبزی اوگانے والا ملک ہونے کے باوجود قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونا حکومتی قدمات کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے مہنگائی مہنگائی ہائی رہ مہنگائی غریب کی جان پر وانائی شہری کہتے ہیں خان صاحب آپ کی مہنگائی کنٹرول کرنے کے نوٹسز کے بارے میں سن سن کر تھک چکے ہیں لیکن عمل درامل صفر ہے سبزیوں کی مقرر کردہ نرخ کے بجائے اضافی ریٹس پر فروغ جاری پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ مارکٹ سے غائب ہیں حکومت کی جانب سے لگائے گئے موڈل بازاروں کا رخ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہاں جیسا نظام عام مارکٹ تک بھی پڑھایا جائے اجلال ہیدر ریپورٹ کر رہے ہیں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامت کے دعوے ادھورے مو مانگے داموں پر سبزیوں کی فروخت کا سلسلہ تھام نہ سکا انتظامیہ نے ٹیمارڈر کا ریٹس سو روپے کلو مقرر کیا مگر بازار میں سو سے ایک سو بیس روپے تک بھک رہا ہے آلو کا ریٹ ہی قطر روپے لیکن عام دکانوں پر اسی روپے سے نوے روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے پیاسی قیمت پیسٹھ کے بجائے ستر سے پچاسی روپے کلو ہے شہری کہتے ہیں آئے روز حکومتی بیانات تو سنتے ہیں مگر ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہر چیز دو نمبر اور ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے اور غریب آدمی تو دن بہ دن پستا جا رہا ہے اور یہ کیسی حکومت ہے کہ عوام کو تباہ برباد کر کے راکھ دیا ہے پیاس ہے یا پیسٹھ روپے باہر آگر ستر پیاس مل رہا ہے وہ اپنی مرضی کو اچھا پیاس دی دیتے ہیں یا وہ اپنی مرضی کا یہ چھوٹا موٹا گلہ حکومت کی جانب سے لگائے گئے موڈل بازار کا رخ کرنے والوں کو کہنا ہے کہ باہر کی نزبت یہاں کچھ مناسب قیمتیں ہیں جیسا کہ باہر اوپر مارکن میں کچھ ایٹم ہے جن کے ریٹ جو ہے نا وہ اوپر ہے لیکن یہاں پہ باہر اوپر مارکن میں آئی ٹیمارکن کا ریٹ ایک سو داس روپ ہے یہاں پہ ٹیمارکن کا ریٹ ہنڈر روپیز ہے اور آٹا جو ہے وہ بیس کیجی کا جو تھیل ہے وہ آٹھ سو چالیس روپے میں دستیاب ہے سفائی بھی ٹھیک ہے آج قیمتیں بھی کم ہیں یہ والا سیپ باہر ایک سو سارٹر پہ کلوت ہے یہاں ایک سو بیس ہے ادھرک بھی ٹھیک ہے لیسن بھی ٹھیک ہے موڈل بازار میں اشیاء خورو نوش کی دیگر چیزوں کے علاوہ شہر میں آٹے کی قلت کے باعث بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو چالیس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام الناس کو ریلیف فرام کرنے کے لیے موڈل بازاروں کا دائرہ کار اگر وسیع کیا جائے تو یقیناً مصومی مہنگائی کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے کیمرامین اوبشر ازار کے ساتھ علال حیدر سیس نیوز لاہور بڑتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینہ دوبھر کر دیا ہے تاہم کراچی میں عام بازاروں کی نسبت بجت بازاروں میں سبزیوں کے دام کم ہیں اتا حسین ریپورٹ کریں گے کراچی میں مہنگائی کا جن بے کابو سبزی، پھل، دال، آٹا، چینی سب ہی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے بجت بازار میں موجود سبزی فروش کا کہنا ہے کہ دیگر بازاروں کی نسبت یہاں سبزیوں کے دام کم ہے تقیبن بیس سے تیس روپے کا فرق ہے یہاں پر شب بازار بڑے بازاروں میں بارٹ جلے جائے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے گوشت تو دور کی بات اب تو سبزی اور دال کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے سبزی چھوڑ کے دال کھائے گا دال کے ریڈ بھی آپ کے سامنے جتنے میں کبھی مرغی ملا کرتی تھی اتنے میں آپ دال مل رہی ہے کیا کرے گا کیسے منیج کرے گا کھانا کم کر سکتا ہے لیکن کھانا چھوڑ نہیں سکتا سبزیاں، دالیں عام روزمرائی کی چیزیں ہیں مرغی وہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے وہ کسی کے کھا کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور میرے نہیں خیال کہ جو اکام آدمی ہیں اس کے لیے یہ فرید نفس کی دسترس میں رہا ہے کہاں تک آدمی جو ہے اس کو برداش کرے گا تو پیاز سو کی ڈیڑھے کلو ہے اور باقی ٹیم آٹر ایک سو چالیس روپے کلو بڑی مشکل سے ملنا ہے لہٰذا اس کو پر کنٹرول کرنا چاہیے اور غریب آدمی کیا کرے گا مہنگائی کی چکی میں پیسے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت صرف زبانی کلامی دعوے نہ کرے بلکہ مہنگائی کو کم کرنے کے ایک دمات کرے ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فود آتھارٹی کی کاروائیاں جاری دو ہزار لیٹر سے زیادہ مزر سہت ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا دودھ میں کیمیکل اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی صفائی کی ناقص انتظامات پر دو فود پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فود آتھارٹی کی کاروائیاں جاری ہیں دو ہزار لیٹر سے زیادہ مسرے صحت ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا دودھ میں کیمیکل اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی صفائی کے ناکس انتظابات پر دو فوڈ پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے چیئرمن پاکستان علماء کانسل مولانا طاہر اشرفی نے کہا افوان امن عمل میں پاکستان کا کردار بھارت کو گھٹک رہا ہے دشمن پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے مولانا دل کا قتل یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے امن میں امن مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار ہو وہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا بھارت کے اندر بیٹھ کر ان کے تینک ٹینک دو چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ کہ ایسا خطیب ذاکر اور وائز مقرر جو فرقہ وارانہ تشدد پر مبنی تقریر کرے اگر آپ لوگ تھڑے ہو جائیں کہ آپ ملک کے اندر فرقہ وارانہ منافرت نہیں چاہتے تو کوئی جررت نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں پر تشدد پھیلائے اور یہ تشدد پھیلانے والے یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں ان کا پاکستان سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کو کراچی میں سپورت خاک کر دیا گیا نماز جنازہ جامع فاروقیہ میں ادا کی گئی جس میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماوں کے علاوہ عوام کی بڑی تاتات نے شرکت کی ریپورٹ کریں گے تا حسین کراچی میں گزشتہ رات شاہ فیصل کلونی میں شہید ہونے والے مولانا عادل اور ان کے ڈرائیور مقصود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ حب ریور روٹ جامع فاروقیہ فیس ٹو میں ادا کی گئی نماز جنازہ مولانا عادل خان کے بھائی عبید اللہ خالد نے پڑھائی نماز جنازہ میں سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری مولانا راشد محمود سمرو شیخ الاسلام مفتی تکی عثمانی مولانا رفیح عثمانی مولانا کاری محمد حنیف سمیت دیگر علماء طلبہ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والے افراد پہاڑی راستے سے گزر کر آئے مولانا عادل کو ان کے والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں جامع فاروقیہ فیس ٹو میں ہی دفن کیا گیا دوسرے جانب قانون نافذ کرنے والے داروں نے واقعی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ملزمان کس راستوں سے فراغ ہوئے سی سی ٹی وی حاصل کی جا رہی ہے حاصل کے مقام کی جیو فینسنگ کی گئی ہے مزید عمل جاری ہے ملزمان کی تعداد تین تھی یا زیادہ واضح نہ ہو سکا یہاں پر لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا چوری شدہ گاڑی برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پلیس کے مطابق ملزمان ہیدراباد کے لیے گاڑی بک کر کے چوری کرتے تھے کراچے پلیس شہریوں کی جان و مال کا تحافظ کرنے میں ناکام دکھائی دینے لگی شہر میں لٹیرے آزاد عوام دن رات لٹنے لگی سائٹ کے علاقے سے شہری کو گن پوائنٹ پر ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے گزشتہ روز نیو کراچوی انڈیسٹریل ایریا میں موٹر سائیکل پر سوار چار ملزمان کے شہری سے لوٹ مار کی واردات کی سی سی ٹی وی فٹیج منصر عام پر آگئے سی سی ٹی وی فٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح شہری کو ملزمان نے چلتی موٹر سائیکل سے دھکا دے کر گرایا شہری کے گرتے ہی ملزمان کے مزید دو ساتھی آ گئے چاروں ملزمان اس شہری سے بینک نکلوائی ہوئی دھائی لاکھ کی رقم موبائل فون اور دیگر اشیاء چھین کر فرار ہو گئے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور جرائن کی بڑھتے ہوئی وارداتوں کے پیش نظر کراچی میں ایک ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کرتی گئی دیکھیں گے شہزادہ مہین کی ریپورٹ مہ کے لیے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے حالی میں کراچی میں ہینڈ گرنیٹ پھیکنے کانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور مذہبی رہنماؤں کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بائیس لگائے گیا ہے ڈبل سواری کے پابندی کے حکم نامے کا اکس ایڈیشنل چیف سیکٹری مہک میں داخلہ سندھ کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ امن اور امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور شدت پسکتے ہیں فوری طور پر ایک مہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ خواتین بارہ سال سے کم عمر بچے سینئر سٹیزن کانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور صحافی اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے پاکستان مسلم لیک نون کے ایم پی اے جلیل شرکپوری نے لیگی راہنماؤ کو لوٹا قرار دے دیا کہتے ہیں یہ سب لوٹے ہیں کیا نواز شریف نے پارٹی نہیں پدلی تھی میری دستار پر لوٹا رکھا گیا نواز شریف اور رانہ سنولا نے ایکشن نہ لیا تو سمجھوں گا وہ اسی مزاج کے ہیں بتویزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا پیر تک انتظار کروں گا اختلاف رائے سننا اور پرداش کرنا جمہوریت ہے قیادت کے فیصلے پر اختلاف کا حق ہے مسلم لیکنون کا ٹکٹ نواز شریف کے کہنے پر لیا تھا اسمبلی کے فلور پر یہ جو کچھ ہوا یہ ایک غیر قانونی بھی ہے غیر آئینی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے غیر شرعی بھی ہے اور یقینا جب وہ میری دستار کے اوپر وہ لوٹے رکھ رہا تھا حالانکہ لوٹے تو یہ سب ہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے خود پارٹیاں نہیں بدلی اور اگر میاں نواز شریف صاحب اس کے اوپر ایکشن نہیں کرتے تو میں نے یہ کل پیرتہ کا یہ ٹیم دیا ہوا ہے اگر کل تک میاں نواز شریف صاحب کا اور حالان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا فیصلہ اس بہودہ شخص کے خلاف نہیں آتا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ خود اس مزاج کے ہیں اگر کسی ایشو کے اوپر قیادت کا کوئی ایسا فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے مجھے اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے چیرمن پیپلز پارٹی کے ذروراہی میں کراچی کو آرڈینیشن کمیٹی کا ازلاس ہوا بیٹھک میں حکومت مخالف تحریک سے متعلق کراچی میں ہونے والی سرکرمیوں کا جائزہ لیا گیا بلاول بھچوں نے حکومت کو ملک پر بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا کہا کہ 18 اکتوبر کا کراچی جلسہ عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا تبدیلی سرکار نے دعوے بڑے بڑے کیے تھے مگر مہنگائی بے روزگاری اور لا قانونیت کو ہی فروغ دیا پاکستان بیولز پارٹی چیئرمن کی سربراہی میں کراچی کوڈینیشن کمیٹی کا اجلاس حکومت مخالف تحریک سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ وفاقی وزیر فواد چوہدی نے کہا ہے کہ اپوزیشن تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا ہے کوئی بھی سنجیدہ تجزیہ نگار اس تحریک کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھے گا وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن کی تحریک مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوز اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے اس تحریک سے فرقہ بانانکشیدگی میں اضافہ ہوگا فواد چوہدری کا مزید کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سین سرکار پر تنس کینشتر برسا جالے حلیم آدل شیخ بولے صوبے کے سکولوں میں کتابیں اور اسپتالوں میں عدویات نہیں ہیں اینڈی ایم اے سے ملنے والی امداد کہا گئے غورنشیر زمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سن میں گندم کے گودام خالی کر دیئے وفاق کے خلاف عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں آج میں ان کے نمائندے کے طور پر آج ٹائگر فورس ہماری یہاں موجود ہے آج تحریک انصاف کے عدد داران یہاں موجود ہے انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے وزیراعظم پاکستان پورے پاکستان میں جس انداز سے کرونا میں ہم نے کرونا میں ساٹھ عرب جو ہے یہاں سندھ میں دیا ہے پچاس لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ اب ہم تو سمجھ رہے تھے آزار اورے روپے سندھ گورمنٹ کے پاس ہے وزیراعظم پاکستان میں سب کچھ دیا ہوگا لیکن یہاں تو کچھ نہیں دیا دو میلین میٹرک ٹن جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈیشنل ایکسٹرم آپ کے پاس موجود ہے سو وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ اس نے انہی ذمہ داری پوری کریں لیکن اگر آج صوبہ سندھ کے اندر ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں گندم کی آٹے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نالائک حکومت صوبہ سندھ کی ذمہ داریں جس کی وجہ سے آج یہاں پر آٹے کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں نیو کراچی سیکٹر فائیب میں واقع مومن مسجد اور اس سے ملحقہ سرکاری سکول کے اطراف میں سفریج کا پانی جمع ہو گیا گندے پانی کے جمع رہنے کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کراچی کے علاقے سیکٹر فائیب کے ہیں گندہ پانی سرکاری سکول اور مومن مسجد کے اطراف میں جمع ہے جو سکول جانے والے بچوں کے ساتھ ساتھ نمازیوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے علاقہ مکینوں کے مطابق گندے پانی اور کیچر جمع رہنے سے مچھروں کی افسائش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں میکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں ہیٹ ویو میکمہ موسمیات نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے گیارہ سے چار بجے تک نہ نکلیں میکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران کراچی میں شمال اور شمال مغرب سے ہوائیں چلیں گی ہیٹ ویو کے دوران دن میں درجہ حرارت چالیس سے بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے سورج آگ برسائے تو کراچی کے شہری ساحل سمندر نہ جائیں ایسا ممکن ہی نہیں سورج کا پارہائی ہوتے ہی شہری فیملیز کے ہمراہ ساحل سمندر پہنچ گئے شاہد اجاز رپورٹ کریں گے سورج آگ برسا رہا ہو اور ساتھ چھٹی کا بھی روز ہو ایسے میں کراچی کے باسی ساحل سمندر کا رکھ نہ کریں ایسا ممکن نہیں گرمی کے سطح شہری فیملیز کے ہمراہ گرمی کو بغانے کے لیے ساحل سمندر پہنچے کوئی سمندر کی تھنڈی لہروں سے خوب لطف اندوس ہوتا رہا تو کوئی گھڑ سواری کے مزے لیتا رہا فیملی کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں تو انجوائیمنٹ رہی تھوڑی سی تو گرمی بھی ہے تو اب کہیں ایک خاص جگہ نہیں کہیں پیکنک پہ جائے ہم لوگ تو مجبور ہم لوگ گھوم پھر کہ ہم لوگ یہیں سی ویو آجاتے ہیں مزہ تو بہت آرہا ہے سی ویو میں آئے ہیں ہم لوگ گھومنے کے لیے بہت انجوائی بھی کر رہے ہیں گرمی کا بھی مزہ لے رہے ہیں اسی بہت زیادہ گرمی مگر کہ آنا پڑا ہے ہمارے کو گھومنے کے لیے بہت مزہ آرہا ہے شہدی کہتے ہیں کہ سائل سمندر پر چھٹی کو انجوائی کرنے کا الگ ہی مزہ ہے بہت مزہ آرہا ہے جب گھرمی میں ہم لوگ سب سے پہلے گھرمی لگ رہی تھی اس پر جیسی پانی میں گئے پوری گھرمی ہٹ گئی بہت مزہ آیا چندہ تندہ پانی تھا اور پہلوں میں ریت لگ رہی تھی بہت مزہ آرہا تھا مہکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک گرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ ماہرین نے گرمی کے اس موسم میں تھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ بھی دیا ہے کیمرمن ازگر حسین کے ساتھ شاہد اجاز سرچ ٹی وی کراچی خبریں اور بھی ہیں نیوز بولیٹر میں آوقت ہوئے بریک کا خبار ساتھ رہے گا کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں تو پاکستان فرکٹ بورڈ نے پاک زمبابی کرکٹ سیریز کے لیے نیا شیڈیل جاری کر دیا پیسے بی کی جانب سے جاری کردہ پاکستان اور زمبابی کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز کے نئے شیڈول کے مطابق ملتان میں شیڈول ونجے میچز اب راولپنڈی جبکہ راولپنڈی میں شیڈول ٹی ٹوینٹی میچز لاہور میں ہوں گے مہمان ٹیم بیس اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے گی زمبابیہ ٹیم ستائیس اکتوبر تک کرنٹینہ میں گزاریں گے راولپنڈی میں تیس اکتوبر سے تیس ونجے میچز پر مشتمل سریز کا آغاز ہوگا تینوں ٹی ٹوینٹی بیس میچز سات نومبر سے لاہور میں کھیلے جائیں گے زمبابیہ کرکٹ بورڈ کے پانچ رکنی وفت نے کذافی سٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا غیر ملکی کرکٹ بورڈ کا واف پنڈہ اکتوبر کو زمبابیہ روانہ ہو جائے گا اس پر رپورٹ کر رہے ہیں وقار حسین زمبابی کرکٹ بورڈ کے پانچ رکنی وفت نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل زاکر خان نے وفت کو اسٹیڈیم کا دورہ کرائیا زمبابی کرکٹ بورڈ کا ریکی وفت انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گزرشتہ روز اسلام آباد پہنچا تھا آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان کئی روز سے جاری لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے آرمینیا نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزربائی جان کے دوسرے بڑے شہر گنجیرہ پر مزائل سے حملہ کر دیا جس سے سات افراد جا بہاگ اور بچوں سمیت تیس افراد زخمی ہوئے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ بندی معایدے میں آزربائی جان نے آرمینیا فوج کی نگورنوں کا راباق سے مکمل انخلاق کو ممکنہ امن معایدے سے مشروط کیا ہے آزری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ خلاف ورزیوں کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتے ہیں آرمینیا نے جنگ مندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزربائی جان کے دوسرے بڑے شہر پر مزائلوں سے حملہ کر دیا جس سے کئی افراد جا بہاگ اور بچوں سمیت برجن افراد زخمی ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ جونلل ٹرم نے کرونا کو شکاستے دی سہتیاب ہو گئے صدارتی محل میں جلسہ کیا سہکڑوں شہریوں کو دعوت دی اور خطاب بھی کر ڈالا جہاں اپنی فیماری سے سہتیابی کا بتایا اور سیاسی حریفوں پر تنقید کی نشتر چلائیں ویکسین کا دعویٰ بھی کیا کرونا سے سہتیاب ہوتے ہی امریکی صدر نے وائٹ ہوس میں سریعام محفل سچالی سہکڑوں شہریوں کو جمع کیا اور خطاب کر ڈالا کرونا ایسو پیس کے خلاف بڑا اتجاج کیا بلکہ خطاب کے دوران ماسک بھی اتار دیا دعویٰ اور بڑھ کے مارنے والے ٹرمپ ایک بار پھر وہی حرکت کیے بنا نہ رہ پائے بولے کرونا کو شکست دے چکا ہوں کرونا ویکسین بھی جلد آ رہی ہے اپنے خطاب کے دوران امریکی صدر انتخابی حریف کو بھی نہ بھولے کہا اگر جو بائیڈن کو صدارت ملی تو امریکہ سوشلسٹ ملک بن جائے گا ڈیموکریٹک ووٹرز بھی ان کے خیالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ادھر امریکی صدر کے معالج ڈاکٹر شان کونلے نے ٹرمپ کی صدر کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس صدر ٹرمپ سے دوسروں کو منتقل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تازہ ترین ٹیسٹ میں وائرس کے فعل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا صدر ٹرمپ کو مزید آئیسولیشن میں رہنے کی ضرورت نہیں کرونا ابھی ختم نہیں ہوا عالمی سطح پر مختلف ممالک وائرس سے رپٹنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہی ہیں تاکہ اپنے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے برطانیہ میں کلاس روم میں طلبہ کے ہیپی بردے گانے پر پابندی آئیت کر دی گئے ایران میں فیس ماس کا استعمال نہ کرنے پر بھاری جرمانوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کرونا وائرس نے انداز زندگی بدل جالے مختلف ممالک کرونا کے خلاف اپنے اپنے طور پر مختلف اقدامات کرنے میں مصروف ہیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر کام کرتے ہوئے کرونا سے احتیاط لازم ہو گیا شہریوں نے بھی خود کو اس طرز پر ڈھالنا شروع کر دیا کرونا سے بچاؤ کے لیے فیس ماس کا استعمال ہاتھ ملانا نہ ہی گلے ملنا سماجی فاصلہ اختیار کرنا اور اجتماعات سے پرہیس کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں کرونا سے بچاؤ کے لیے فیس ماس کا استعمال لازم قرار دے دیا گیا فیس ماس نہ پہننے والوں کو پانچ لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا کرونا سے متاثرہ شخص اپنے اہل خانہ کام کی جگہ اور رابطہ میں رہنے والوں کو وبا سے متعلق آگاہ کرے گا اور دو ہفتے قرنٹینہ کرے گا خلاف فرضی پر بیس لاکھ ریال جرمانہ ہوگا پرانے ڈرائونگ فیس ماسک نہ لگانے والے ٹیکسی ڈرائیور کو دس لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا بغیر ماسک والے مسافر کو ٹیکسی میں بٹھانے پر دو لاکھ ریال جرمانہ ہوگا امان میں کرونا لوگ ٹاؤن کا دوبارہ نفاس کر دیا گیا جس کے بعد اوقات کار بھی وضع کیے گئے جبکہ ساحل تحک میں ثانی بد رہیں گے رات آج بجے سے سو پانچ بجے تک شہریوں کے گھروں سے خیر ضروری طور پر نکلنے پر پابندی ہوگی بس اور فیری سروس کی ٹائمنگ بھی تبدیل کر دی گئی ہیں چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد میں سیرو تفریق کے لیے اسلام آباد کے پرفضہ مقام شہدرہ پانچ گئی شہرے بے مثال کے بیچ مارگلہ کی پہاڑیوں کے وسط میں واقعی یہ پرفضہ مقام سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے بہتی اپشاروں پرندو کی چہچہاٹ کی آواز سننے والوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے شہری کہتے ہیں یہاں آ کر پورے ہفتے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بچے بھی خوب انجوائے کرتے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تو آئی تنک سب کو یہاں آنا چاہیے اور اپنی ویکیشنز پہ اور ویسے بھی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے سیر کو آئے بچوں کا کہنا تھا یہاں آنے کے بعد جانے کا دل نہیں کرتا خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں ہمیں بہت مزا آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں بہت خوش ہوں اور یہ پور سکون مول ہے ہم نے بہت انجوائے کیا ہے بہت شرارتیں کی ہیں ہم ہم اکباب اکس آتا ہے ہم بہت اچھا لگ رہے ہیں شہریوں نے مشورہ دیا کہ حکومت سیاتی مقامات پر توجہ دے اور ان کو مزید خوبصورت بنائے تاکہ سیات کو بھی فیروغ مل سکے اسلام آباد کے پرفضا مقام شدارہ پر آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر جہاں ایک طرف ذہنی سکون ملتا ہے وہیں پر سیارت افریقہ بھی اپنا مزہ ہے کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ سیچ نیوز اسلام آباد آپ دیکھئے دھوئی میں ہونے والے ورڈ آرٹ کے دلچسپ مقابلے اور ہم لیں گے ایک بریک اور پھر حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ علمدار بل ج آپ کے بعد موسیقی